اللہ فرنڈ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہیں کہ آپ پھر یہ سواؤں کے ویلکم ٹو مائی نیو ولاغ آج کاف دن پہلے میرے ولاغ میں میں آپ کو دکھا تھا کہ دیکھیں کتنی وہ بہار لوٹ آئی ہے کتنی تھوڑ تھوڑی شاکھیں تھی آج دیکھیں کتنی ساری شاکھیں نکل آئی ہیں اس کی کتنا فاسٹ یہ درخت پھیلتے ہیں آج ہے بچوں کا رزالت تو بچوں نے کر لیا ہے تیاری تیار ہو کے کھڑے ہیں لینے میں لگ کے آج جا رہے ہیں ہم نے بھی تیاری کر لیا ہے مکمل دور پر اب ہم جا رہے ہیں سکول آج ان کا رزالتہ نامس ہونا ہے دیکھتے ہیں کیا پوزیشن آتی ہے کس طرح رزالتہ تھا کس طرح ہیں کس طرح بچوں کو میں نے سکول میں چھوڑ دیا تھا کچھ بچوں نے بتایا تھا کہ دس بجے رزالتہ نامس ہونا ہے تو آپ ابھی چلے جائیں تو میں نے چھوڑ کے سکول اور میں آگئے ہوں شاپ پہ ابھی بیٹھ کر رہا ہے کچھ کام ہے سکوڈیو میں وہ کروں گا اس کے بعد ان کا ہزار سنو گا ابھی سائیڈ میں نے یہ کیا ہے کہ سکول سے بچوں کو چھوڑواتا ہوں اور ایک نیو سکول ہے اس میں داخل کے والد ہے ان کا ماں بینا ٹیچروں کا ساتھ ہے تو ان کے ساتھ بحث نہیں کر سکتا ان کے ساتھ بچوں کے بارے میں کہ بچے کیا کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں اگر کوئی بات کرے بھی تو وہ کہتے ہیں جی آپ بحث کرتے ہیں آپ اپنی میسز کو بھیجا کریں اب میسز کا ٹائم نہ ہو یا میسز ناس کے سکول میں تو لازمی تو نہیں کہ بندہ اب میسز کو ہی بھیجے میسز نہیں بھی تو ہوتی گھار میں میسز اپنے اپنی والدہ کے پاس ہوتی ہے تو لہٰذا اب ہم نے یہ کیا ہے تک ہی بن ابھی مزید مشورہ کرے گے میسز کے ساتھ اور ایک دوست ہیلز کے ساتھ جیر نے اس سکول کا مشورہ دیا تھا ایک سال مشورہ کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں اس سکول میں بچے بیٹر رہیں گے یا دوسرے سکول میں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور ویڈیو کے اندر دیکھیں گے بچوں کا رزالٹ آئے گا دکھائیں گے کیا کیا انہوں نے کیا ہے ایک بار پھر سے سکول سے واپس ہو کے آشکاؤں گھر میں کیوں کیا بھی وہ بتا رہے تھے کہ ساڑھے دس بجے آرال رزالٹ آنوس ہوگا تو آج موسم کا خواہ دیکھیں آپ بردل چھائے ہوئے ہیں اور کل کا بتا رہے ہیں کل بارش آنے آج خفی زیادہ تیز ہوا چلی رہی ہے کچھ بھی کام نہیں ہو رہا ہم نے دکان کو آج دویا تھا لیکن پھر آج مٹی کے مٹی ہو گئی ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا فیسے کر لیں گے اور آج ٹھنڈ بہت زیادہ ہے کل بارش بتا رہے ہیں جو بہتر ہوگا اللہ بہتر کرے گا جو بھی ہوگا اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ یہ میرا تیسری بار چکر ہے سکول کا میں آیا تھا تو ابھی انہوں نے دروازہ نہیں کھولا پتہ نہیں انہیں سنائی نہیں دیتا کیونکہ وہ اندر بیزی جا رہی ہیں اس لیے بھائی فائم بھائی جان نے گاڑی لی تھی تو میں انکسل مشورہ کر رہا تھا تو ان کے پاس بیٹھا ٹانس پینڈ کر رہا ہوں کیونکہ ابھی ریزالٹ نہیں بولا شاید بول بھی گیا ہوگا تو پتہ نہیں چلا ابھی جاتا ہوں میں جا کے چک کرتا ہوں کہ کیا پراغ رہی سے بچوں کی تو اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا کریں گے بچوں کو اسی جگہ اگلی کلاس میں داخل کروانا ہے یا پھر نیکسٹ کول کسی اور میں لے کے جانا ہے باقی بہتر ہے انشاءاللہ ہمارے لیے جو بھی ہوگا اللہ بہتر کرے گا فائنل بچوں کو میں لے کے سکول سے آگیا ہوں ان کا ریزالٹ بھی اناؤس ہو گیا ہے ماشاءاللہ دونوں بچے ٹراکیاں لے کے آئے ہیں مواز عظیم کی فرسٹ پوزیشن سیکنڈ پوزیشن آئی ہے ہمیں ہمیں تھرڈ پوزیشن آئی ہے بڑے زیادہ ہیپی ہیں ان دونوں کو ٹراکیاں مل گئی ہیں تو اب یہ کونسی کلاس میں ہو گئے بابا ایسے آپ بھی ون اچھا جی اب یہ ہو گئے ہیں ون کلاس میں تو کل سے ان کی یونی فارم کے ساتھ ہو جائے گی شروع تیاری پڑھائی گی تو ایک ٹراکی تو ساد بھائی لے گھوم رہے ہیں ایسے جیسے کھلا ہونا ہو اس کا شوز کدھر ہے بھائی آپ کا ریزولٹ بولا تھا کلیٹنگ بھی ہوئی تھی ہوئی تھی خوش بھی ہوئی کیا کیا کہا تھا ٹیچنے کیا کس طرح نام بولا ہے موازی موازی موازیرہ نام کیا بولا تھا میں تو پھر کیا آپ پاس گیا تھے پھر اس کے بعد آپ کو یہ نام ملے اچھا تو ان کے آپ دیکھتے ہیں پیپر کے انہوں نے پیپر کیسا کیا تھا آپ کو دیکھاتے ہیں دیکھیں گا کتنے کتنے نمبر ملے ہیں یہ ہے جی امی ایمن کا امی ایمن ارشد ارشد یہ غرل راضی لکھتے ہیں پریپ اس کی پریشن ہے جی یہ ہے جی رزالٹ کارڈ دی یونیک انٹرنیشنل سکول سسٹم اور امی ایمن اردو میں پچاس نمبر پچاس ہے ٹوٹل پچاس ہیں اور ملے ہیں انچاس پوائنٹ فائیو یہ انچاس پوائنٹ فائیو بھی کوئی نمبر ہوتے ہیں بہہ کمار کر دیا بھائی انگلیش پچاس میں سے کتنے سنتالیس پوائنٹ فائیو اچھا میت میں پچاس بٹا پچاس جنرل سرس میں پچاس بٹا پچاس آتا کہ جو چیز نہیں آتی تھی ان میں پچاس پچاس آئے ہیں اور اردو میں ان کے اچھے خاصے تھے انگلیش بھی اچھی خاصی تھی نمبر کام ہے نانٹی نائن پرسنٹ ان کی اٹرنیس ہے جی اور اس کے علاوہ جو تھرڈ پوزیشن ہے جی باقی یہ ان کے ہیں پیپر کافی اچھے کیا یہ جی ماز ارشد اس پر ای آر ایس ایڈی لکھا ہے اس پر ای آر ایس ایڈی واہ بے واہ جگہ جگہ تھی بول جان دینا ہے یہ ہیں جی ماز ارشد کے نام سے جی پیپر کلاس ہے رول نمبر فائیو ہے اردو پچاس بٹا پچاس انگلیش پچاس میں سے انچاس پوائنٹ فائیو باقی سارے ایسے ہیں اور سیکنڈ پوزیشن آگئی جی اس کی کیا بات پوزیشن ہے تو منٹ میں آگئی ساری یہ ان کی ہیں جی سارے باقی جیسا بھی ہے پرافیاں لے کے تو بچے خوش بڑے زیادہ ہو گئے ہیں اب ان کا دل اور بھی کرے گا آگئی لی کلاس میں پڑھنے کے لیے تو ماشاءاللہ کافی اچھا ہے ان کی پراگرس رہی مجھے نہیں لگ رہا کہ انہوں نے اپنے بوتے پر اتنا لیا ہوگا بچے ہر بچے کو پوزیشن دے رہے تھے کبھی ہر بچے کو وہ پوزیشن دے رہے تھے کسی کو سیکنڈ اور کسی کو تھرڈ اب بہتر تو پر چلے گا جب یہ بڑی کلاس میں جائیں گے پڑھیں گے تو آج موسم کافی سارا خراب ہے تھنڈی ہوا چلی ہوئی ہے اور بڑی زیادہ تیز ہوا چلی ہوئی ہے میں نے بالوں کو تیل بھی نہیں لگایا اور سوکھے گئے ہیں ابھی من گھبرا رہا تھا جی ایسے عجیب سا ہو رہا تھا میں نے لیا جوز جوز پیتے ہیں اور میں اب جا رہا ہوں پیدل چل کے فائک پر سفر کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا اس وقت کچھ موسم صحیح ہو گیا ہے بادل ابھی چھائے ہوئے ہیں لیکن ٹھنڈی ہوا چلنا بند ہو گئی ہے کچھ سکون آ گیا ہے لیکن آج شیٹ بہت زیادہ ہے گھر میں بہت زیادہ ہے تو آج سبزی لے کے آئے ہیں شلجم اور گاجرے آج دونوں میں سے ایک پکائیں گے اور ایک کچھی کھائیں گے تو پہنچائیں گھر میں تو سبزی بنواتے ہیں آج شاپ پر لائٹ نہیں تھی کافی ہے فائنل ہم شاپ بند کر کے گھر میں آ چکے ہیں اس وقت ٹائم دیگئے بند آٹھ کا ہے ساتھ بچ کے اٹھانون منٹ ہو چکے ہیں تو آج ہم نے پھر سے نکال دیا ہے کمبل کیونکہ پہلے ہم کمبل میں سوہ کرتے تھے تو ٹھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے کمبل میں ٹھنڈ لگ دی تھی ہم نے رضائی لینا شروع کر دی تھی آج پھر سے رضائی کیونکہ اب گرمی زیادہ دیتی ہے گرم زیادہ ہے تو کمبل اسمال کریں گے تو آج اس میں سویں گے سو آج کی ویڈیو اسی جگہ پینڈ کرتے ہیں آئی ہوپ کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہوگی تو لائک کر دیجئے گا اگر نہیں ہوں چینل پر تو سبسکراب کر لیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی